حضور کو بھیجا گیا پوری نو انسانی کے لیے جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا جیر اسی طرح غارب نہیں ہوتا آپ کا مقصد بیشت پورا نہیں ہوا عام آدمی کو کہہ گا ہم میری بات پہنچا دیں گے بغیر اس کے وضاحت کے تو شاید مجھے قرار کرنے پر آبادہ ہو جائے حضور کا بیشت مختلف پورا ہی ہوا ایک درجے میں پورا ہو گیا جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین کا غلبہ نکمل ہو گیا اگر تو صرف عرب کے لیے آئے ہوتے ہیں تو ٹوٹرل ایکمپلیشمنٹ ہو جاتی ہے اس مشن کی آپ تو بھیجے گئے تھے پوری نو انسانی کے لیے جب تک پوری نو انسان تک وہ ہڈائیت نہ پہنچے اور پھر اس کے اوپر وہ نظام زائن نہ ہو اس وقت میں تو وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اگر اقوال نے کہا تھا آج سے تھریمن سو سال پہلے تو ضائع باتیں سوچیئے اور کرنے کی باتیں یہ کام کرنا ہے اس امت کو اور جب میں وہ یہ کام پورا نہیں کرتی ہاں کریں کوشش کریں نہ کرسکے کوئی باتیں اللہ کے اصل خورو ہو جائے کرتا ہی نہیں تو اس کا کوئی تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے نوٹ کر لیجئے وہ اپنی جگہ امتی بنا پھرتا ہو جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے دین کے اعتبار سے اور حضور کے ساتھ اپنے تعلق اعتبار سے اس بات کو نوٹ کر دیں یہ کام ہونا ہے اس کا سورہ کبرہ قرآن مجید میں موجود ہے یہ جو آج کنفرٹ صاحب کو دیا گیا ہے یہ حدیعت میں اس کو درے کھول لیجئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ابو تعالیٰ میں نے ساتھ کرنے مکمل ہے یہ جو اعتبار نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درنوں کو اُبھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشہینوں کا سہارا اللہ کا اعتل فیصلہ ہے کہ یہودیوں کی سادشوں کے علی رحم نورِ توحید کا اتمام اور دین حد کا غلبہ ہو کر رہے اس کے لئے سہورہ کبرہ کہاں ہے جو ابھی ہم نے دو آیتیں پڑھیں یُریدونَ لَيُطْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمَنُونَهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَنَ رَسُولَهُ بِالْخُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ یعنی بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے غلبے یہ سغرہ ہو گیا کبرہ کیا ہے مَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَبَلُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ قَمَا سَغْلَفَدْنَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُوَكِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ لَنِ ارْتْضَالَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَاقِ قَوْفِمْ أَمْنَا يَا بُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَ وَمَنْ كَبَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ اس کا ترجمہ آپ جا کر پڑھ لیجئے گا ایک خود پڑھ لیجئے گا اللہ نے بانا کیا لئے عباد کہ یہ خلافت ملکم ہے جبکہ ابھی حالات مدینے میں اتنے خدرناچ سے کہ ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ ابھی کفر آئے گا ہم نہ آؤ جائے گا یہ قضوہ آزاب سے پہلے کی بات ہے جس کا دیکھ ہو رہا ہے سورہ نور کے عدد یہ آئت ناظر ہوئی ہے اب تیسے صفحے پر آئی گیا چوتیس صفحے پر خلافت اللہ من حاجی نبوت کا دور دوبارہ آ کر رہے گا یہ ایک لمبی حدیث ہے حضور نے اپنے زمانے سے لے کر اور قیامت تک پانچ ادوار گناہ دیئے یہ بھی جا کر پڑھئے گا میں اس وقت تو صرف کروا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ لیکن اس کی اہمیت چاہ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں حدیعہ پیش کیا تو اس کا حق اداگی سے پہلا دور دور نبوت حضور نے کہا میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا پھر دور نبوت ختم پھر خلافت اللہ من حاجی نبوت کا دور آئے گا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ رہا چاہے گا پھر اٹھا لے گا پھر ظالم بادشاہت کا دمان آئے گا بنو میہ بنو عباس کی کون تھے حادث ہے کر بھلا کم ہوا واقعہ ہر رہ کم ہوا میں اشارت کر رہا ہوں سے پھر غلامی والی بادشاہت کا دور آئے گا اس سے براد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا سمجھ گئی ہو آج حمل میں آتی ہے کلونیل رول کئی انگریز ہمارا بادشاہ ہماری بادشاہ ملکہ کون تھی ملکہ وکٹوریا اس سے پہلے کم از کم ہوا سمان تو دے بادشاہ اچھے بھی تھے مرے بھی تھے ٹھیک ہے بہت مرے بھی تھے بہت اچھے بھی تھے لیکن یہ دے تو مجھے نام لے با تو اکھے محمد کے سلدارے سے پھر تو پورے عالم اسلام پر کئی انگریز کئی فرانسیسی کئی مرندیزی کئی پورٹویز کئی انسپینیرز کئی ایٹالیانز کئی فرنج یہ ہوا کنی اس کے بعد سروا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَتْ دَلَا بِالْحَدِدْ زَبُوَا پھر پانچ میں دور آئے گا دوبارہ جس میں اللہ کی خلافت خائی ہوگی یہ وقت آنے والا ہے یہ خبق کس کی دیئے ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمت احمد کی نوایت ہے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ یہ تو آیا زبانے کے اعتبار سے ایک دو تین چار پانچ ایک دو دو سرہ تیسرہ چوتھہ چار گدر چکے ہیں اس وقت انسان کہاں ہیں چوتھے اور پانچوے کے درمیان میں چوتھا دور پولونیل لزم ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے انگریز چلا گیا فرانسیس چلے گئے سپیریئرز چلے گئے اٹیلیونز چلے گئے فرانسیس چلے گئے پورچنگیز چلے گئے ایک اعتبار سے گئے ایک اعتبار سے اب اثر نو ایک نیا مالیاتی شکنجہ کسا جا رہا ہے پوری نو انسانی پر یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ملٹی نیشنلز ٹریپس اب اس کی مزارت میں منی جا سکتا ہے ایک طرف مغرب جو ہے شیطان اور یہودیوں کی زیرے خیادت اصل قیادت یہودی کی میدان میں قیادت امریکہ کی پیسے اصل طاقت پلینر نشہ دینے والا پروگرام دینے والا یہودی اب جو آنے والا دور ہے وہ اپنے یہودی چاہتے ہیں ہمارا مالیاتی شکنجہ پوری دنیا کو کسن ہے امریکہ چاہتا ہے ہمارا جو یہ قمضہ ہے دنیا پر مکمل ہو جائے اور زائنسٹ جو ایجنڈا ہے پانچ نکاتی ایک بہت بڑی جگ ہو جس میں دنے کے لئے ازرائیل قائم ہو جائے وہاں سارے دنیا کے یہودی لاکھیں جمع کر دیا جائیں اس کے بعد جو ہے دنیا میں وہاں ان کا دجال ظاہر ہوگا جو ان کو کہہ گا میں مسیحہ ہوں اور پوری دنیا ہم پناہ کریں گے پھر جنگوں کا دور ہوگا حضرت مہدی آئیں گے حضرت عیسیٰ نادل ہوگے پھر جو ہے عالمی سطح پر اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہ نظام پھر گلوبل ہوگا اس کو میں نے صرف بیان عصفت کر دیا اگر یہ حدیث پڑھ لیجئے جب یہ نیا نظام اب آئے گا تو اس کی ایکسٹنج کیا ہوگی کتنا بھیلہ ہوا ہوگا کل جہاں معمور ہوگا نغمہِ توحیز عن صحبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ زَوَارِيَ الْأَرْضِ فَرَائِتِ مَشَارِقَهَا وَبَغَارِبَهَا وَإِنَّ اُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِ عَلِي مِنْهَا حضرت سبحان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا اور یہ مسلم شریف کی نواہت ہے معمولی نہیں مسلم شریف تلمزیر مدعود ابن مادہ اور یہی وہ نقشہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اقبال نے بیان کیا ہے آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ کوش اور ظلمت رات کی سیمہ پاہ ہو جائے گی پھر جنوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں بحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی سب گرینہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمل معمول ہوگا نغمہِ توحید سے غلوم اللہ تعالیٰ کا حکمت اور ایک اور حدیث اسی موضوع کی پڑھ لیجئے عدل مقداد رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقا على ظہر الارض بیت مدر ولا ببر اللہ اصحل اللہ قلمة الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل اما یعزهم فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لہا قلتُ فَيَكُونُ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ بِقْلَادِ بن عصر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود نے فرمایا زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا نہ عید گارے کا بنا ہوا نہ خیمہ جو جانوروں کے کمبلوں سے بنایا جاتا ہے جس میں اللہ اسلام کے قلمے کو داخل نہ کرنے لا يبقا على ظہر الارض زمین پر دو ہی طرح کی بستی ہے نا یا نوبیڈ سے وہ اپنے جو ہے خیمیں اٹھائے پھٹتے ہیں جہاں جہاں دیکھی کہ گھاس واس ہے خیمیں گاڑی بیٹھ گئے یا پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری طرح سے آباد آبادیاں ہیں شہر نہ کوئی شہر کا کوئی گھر مجھے گا نہ کوئی کسی زیران کے اندر جو ہے لگنے والا خیمہ مجھے گا جس میں اللہ کا قلمہ داخل نہ ہو جائے اور اس داخلے کے دو راستے ہوگئے میں عزی عزیز ہوں واسود میں زلیل ہوں یا تو صاحبِ عزت کی عزاز کے ساتھ اور یا زلیل کی زلط کے ساتھ اور وہ کیا ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ اس خیمے والے گھر والے کو اسلام کی توفیق دے دے گا تو اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا لیکن اس کا بھی عزاز ہوگا موسیقی